دھوپ میں لو لگنے سے موت کیوں ہوتی ہے؟ پانی ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ اور گرمی کی اس شدت میں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ ٹائم نیوز کی ایک اور ویڈیو میں خوشحامدید ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کا درجہ حرارت سینتیس ٹکری رہتا ہے اس درجہ حرارت پر ہی ہمارے جسم کے تمام آزا صحیح طور پر کام کر پاتے ہیں پسینے کے طور پر پانی باہر نکال کر جسم سینتیس ٹکری پر ہی اپنے آپ کو برقرار رکھتا ہے مسلسل پسینہ نکلتے وقت پانی پیتے رہنا چاہیے یہ انتہائی مفید اور ضروری ہے اس کے علاوہ بھی پانی بہت کار آرامد ہے جسم میں پانی کی کمی پورا ہونے پر ہمارا جسم پسینے کے ذریعے ہونے والے پانی کی اخراج کو روک دیتا ہے جب باہر درجہ حرارت پینتالیس ٹکری سے زائد ہو جاتا ہے اور ہمارے جسم کا کولنگ سسٹم ٹھپ ہو جاتا ہے تب جسم کا درجہ حرارت سینتیس ٹکری سے زیادہ ہونے لگتا ہے جسم کا درجہ حرارت جب بیالیس ٹکری تک پہنچ جاتا ہے تب خون گرم ہونے لگتا ہے اور خون میں موجود پروٹین پکھلنے لگتا ہے پٹھے کڑکنے لگتے ہیں اس دوران سانس لینے کے لیے ضروری پٹھے بھی کام کرنا بند کر دیتے ہیں جسم کا پانی کم ہو جانے سے خون گاڑا ہونے لگتا ہے بلڈ پرشر لو ہو جاتا ہے اہم عزو بالخصوص دماغ تک خون کی رسائی رک جاتی ہے انسان کومہ میں چلا جاتا ہے اور اس کے جسم کے ایک کے بعد ایک عزو دھیرے دھیرے کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور اس کی موت ہو جاتی ہے ناظرین گرمی کے دنوں میں ایسے مسائل ٹالنے کے لیے مسلسل پانی پیتے رہنا چاہیے اس سے ہمارے جسم کا ترشارہ 37 بگری پر پرقرار رہ پائے گا اور اس بات پر ہمیں توجہ دینی چاہیے آنے والی کچھ دنوں میں ایکوی ناکس کی گہرے اثرات پاکستان کے موسم پر پڑیں گے کئی علاقوں کئی علاقے اس کی ذات میں آئیں گے برہ مہربانی دوپہر بارہ سے تین کے درمیان زیادہ سے زیادہ گھر کمرے یا آفیس کے اندر رہنے کی کوشش کریں موسم کی یہ سختی جسم میں پانی کی کمی کر دے گی اور لو لگنے والی صورتحال پیدا کر دے گی برہ مہربانی خود کو اور اپنی متعلقین کو پانی کی کمی میں مبتلا ہونے سے بچائیں بلا ناغا کم سے کم تین لیٹر پانی ضرور استعمال کریں گردے کی بھی بیماری والے افراد دن میں کم سے کم چھے سے آٹھ لیٹر پانی پینے کی کوشش کریں جہاں تک ممکن ہو بلڈ پریشر پر نظر رکھیں کسی کو بھی ہیٹ لو یعنی کہ ہیٹ سٹوک ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہائیں گوشت کا استعمال بند یا کم سے کم استعمال کریں پھل اور سبزیں کھانے میں زیادہ توجہ دیں اور سونے کی کمرے میں اور دیکھر کمروں میں دو نصف پانی سے بھرے برطن اوپر تلے رکھ دیں تاکہ کمرے کی نمی برکرہ رکھے جا سکے اپنے ہونٹوں اور آنکھوں کو نم رکھنے کی کوشش کریں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ کسی کو بھی اس قسم کی مسئلہ یا پریشانی ہو تو وہ ان اقتامت پر عمل کریں امید ہے آپ کو ٹائم نیوز کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیار رکھئے